بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس احیاء علوم بحمد اللہ تعالی آج ہمارا درس نمبر 166 ہے 166 دروس ہمارے مکمل ہو چکے حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ الرحمن آپ بیان کر رہے تھے کھانا کھانے کے فضائل اور کم کھانے کے اندر کتنی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو ذکر کر رہے تھے اور ان کے حوالے سے جو اقوال تھے تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمن آپ فرماتے ہیں پیٹ اور شرمگاہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اللہ اکبر اور اس کی جو اصل ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے پیٹ بھر کر کھانا اتنا کھانا کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت اللہ والا کی عبادت سے محروم رہ جائے اور اسی طرح امام غزالی علیہ الرحمن فرماتے ہیں عاجزی ان کے ساری جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو جڑ ہے وہ ہے کم کھانا اپنے اوپر جہنم کا دروازہ بند کرنے والا یقیناً اپنے لیے جنت کے دروازے کو کھولتا ہے کیونکہ ان دونوں معاملات کے اندر ایک دوسرے میں مشرق اور مغرب کی طرح فرق ہے لہذا ان میں سے ایک دروازے کے قریب ہونا یقیناً دوسرے دروازے سے دور ہونا ہے اللہ اکبر یعنی جو بھوک کے ذریعے عاجزی اپنا کر جنت کے دروازے کے قریب ہوا وہ جہنم سے دور ہوا اور جو ڈٹ کر کھاتا ہے پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور پیٹ اور شرمگاہ کی آفتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے اسی طرح حضرت سیدنا امام غزالی علیہ حرامہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہ فرمان کو ذکر کیا ہے کہ اقوال کو ذکر کیا ہے کہ سیدنا سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے وہ اس کے اوپر جو آفات ہیں ان میں سے پہلی آفت یہ ہوتی ہے کہ مناجات خداوندی سے محرومی ہوتی ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ رکت قلب کے ساتھ رب زلجلال جلل جلالو کی بارگاہ میں مناجات نہیں کر پاتا اسی طرح علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات ہوتی ہیں اور تیسری مصیبت اور تیسری آفت یہ ہے کہ مخلوق پر شفقت سے دوری ہوتی ہے کیونکہ پیٹ بھر یہ سمجھتا ہے کہ سب ہی لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے مطلب کسی کا حساس نہیں ہوتا غریبوں کا حساس نہیں ہوتا اور اسی طرح فرمایا گیا ہے عبادت جو ہوتی ہے وہ بوجھ محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ جب انسان عبادت کرنے لگتا ہے تو عبادت پہاڑ کی طرح بوجھ انسان کی اوپر جس طرح بوجھ نہیں ہوتا اسی طرح عبادت کے اندر ہمارا دل نہیں لگے گا عبادت پر مثل ایک بوجھ کی ہوگی خواہشات کا حجوم ہوتا ہے بہت زیادہ خواہش نفس خواہشات شیطانی وصف سے خیالات تصورات جو فاسد جو ہیں افکار ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نمازی مساجد کی طرف جاری ہوتے ہیں اور کھانا کھانے والے بیت الخلا کی چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو غرمایا اسی کندر آفیت ہے کہ تھوڑا خیال ہے کم خیال ہے سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوشک روٹی نمک سے کھا لیتے یہ سیدنا واسع رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ خوشک روٹی نمک سے کھا لیتے اور فرماتے جو دنیا میں اتنی مقدار میں راضی ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کم ہوتا آج نہیں ہوتا جو اللہ رب العزت تعالیٰ کرے اس پر کیا ہو جانا راضی ہو جانا اور ایک آل کال نکل کیا گیا ہے کہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دنیا کا کوئی اہم کام آ جائے تو اسی پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ کیونکہ جو کھانا ہوتا ہے پیٹ بر کر کھانا اپنی وسعت طاقت سے بڑھ کر کھانا وہ اکل کو کھا جاتا ہے پل لگا کے کھانا جی میں نے وسا رہی کھانا ہے کہ حلق تک وہ لکمیں پہنچائیں اور پانی پینے کی بھی گنجائش نہ رہے تو وہ ایسا کھانا یہ اکل کو کیا کر دیتا ہے کھا جاتا ہے سیدنا صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی جو سخت ہی ہے اس کے دو اسباب ہیں ایک ہے پیٹ بر کر کھانا اور دوسرا ہے زیادہ بولنا اس سے دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ ثانی وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا طریقہ تھا امام غزالی کہتے ہیں کہ سات یا نو لکموں سے زائد حضرت فروق عاظم کھانا نہیں کھاتے تھے اور پھر پیٹ بر کر کھانے کی آفتیں بیان کرتے ہوئی امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بر کر کھانے والے کی آنکھوں میں اکثر اوقات نیند بری رہتی ہے پھر اگر اسی حالت میں تحجد پڑے تو عبادت کی حلاوت یعنی عبادت کی مٹھاس کو نہیں پاس سکے گا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بنیائش سے زائدہ کھانا کھایا ہوتا ہے پھر سستی تاری سستی غالب آ جاتی ہے تو تحجد جو ہے وہ ہماری رہ جاتی ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کمال علیاء کاملین بزرگان دین کے اقوال کو ذکر کیا پھر یہ کہا گیا کہ صلف و صالحین جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا یہ نفس میں ایک نہر ہے جدر شیطان پہنچ جاتا ہے اور بھوک روح کے اندر ایک نہر ہے جو فرشتوں کی گزرگاہ ہے اللہ اکبر کس طرح ہمارے علیاء کاملین بزرگان دین حکمت کے تاتھ وہ کم کھانا کھایا کرتے تھے سیدنا سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی چالیس دن بھوکے رہتے پھر کچھ کھا لیتے انہیں سال بھر کے کھانے کے لیے صرف ایک درم ہی کافی ہو جاتے ہیں ایک درم سے وہ سارے سال کا نظام چلائے کرتے تھے اور سیدنا سحل بن عبداللہ تستری ان کے چھیں فرامین چھیں اقوال ان کے سماعت کیجئے کہ بروزِ معاشراء فرماتے ہیں بروزِ قیامت کوئی عمل ضرورت سے زیادہ کھانے کو ترک کرنے سے افضل نہ ہوگا سب سے بہترین افضل قیامت کی درم کہ ضرورت سے جو ہم کم کھانا کھائیں گے یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل مقبول و قبول ہوگا کیونکہ یہ سنت نبوی علیہ السلام ہے سب سے بڑی نعمر دیا ہے کہ کم کھانا یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور فرماتے ہیں سمعیدار لوگ دین و دنیا میں بھوک کو بہت زیادہ نفع بخش قرار دیتے ہیں جن کی عقل قامل ہو سمجھدار ہو وہ دین اور دنیا کے لیے سے بھوک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں آخرت کے طلبگاروں کے لیے کھانے سے زیادہ کسی چیز کو میں نقصان دے نہیں سمجھتا اور فرمایا علم و حکمت کو بھوک میں اور گناہ اور جہالت کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے اندر رکھا گیا ہے اور آگے فرمایا جو اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے مطلب تھوڑا کھاتا ہے کم کھاتا ہے اس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں خیالات تصورات فاسد افکار جو ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور بندہ جب بھوکا بیمار اور امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت جل جلالہو کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے مگر اللہ رب العزت جس سے چاہے جس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اسی طرح سلسلہ آلیہ نقش بند کے عظیم پیشواہ ہیں سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ بھوکا رہنے پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں فرمایا اگر فرون بھوکا ہوتا نہ کرتا مطلب ان لوگوں پر مال کی فروانی ہوئی تو یہ لوگ سرکش ہو گئے یہ لوگ نافرمان ہو گئے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک حکیم یعنی دانا نے چالیس ہزار باتوں میں سے چار باتوں کا انتخاب کی ہے جو باتیں حمالی انتہائی ضروری ہیں وہ چار باتیں کیا ہر عورت پر ہر معاملے میں اعتماد رکھو دوسری بات کبھی اپنی دولت پر بروسہ مت کرو کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے تیسری بات اپنے میدے پر اس کی طاقت سے زائدہ بوجھ مت ڈالو یعنی خوب ڈٹ کر یا پیٹ بھر کر مت کھاؤ اور نمبر چار ایسے علم کے پیچھے مت لگو جس سے تم نفع نہ اٹھا سکو جو علم دین اور دنیاوی لحاظ سے نفع نہیں دیتا ایسے علم کی پیچھے مت بھاگو اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ کا فرمان زیشان صحیحی بخاری کے اندر موجود ہے کہ مومن کی ایک آنٹ میں ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق سات آنٹوں کے اندر کھاتا ہے اللہ اکبر اور عالی حضرت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ الشاہ امام آمد رزا خان رحمت اللہ علیہ بہت کم جو ہے وہ غزہ کا استعمال فرمایا کرتے تھے حضرت سید عیوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی غزہ زیادہ سے زیادہ ایک پیالی بکری کا شوربہ بغیر مرچ آلہ حضرت استعمال فرمایا کرتے تھے اور یقینا یہی کم خوراک کھا کر ہمارے اولیاء کاملین بزرگان دین عبادت کے لحاظ سے وہ کس طرح آگے پہنچتے کہ ان سے شاید یقینا بلکہ کوئی نفل بھی قضا نہ ہوتا تحجد دیکھو تحجد کی پبندی اشراق دیکھو اشراق کی پبندی چاشت دیکھو چاشت کی پبندی فرضی عبادت پر تو ہے ان لوگوں کی پبندی تو اس کی وجہ اور حکمت یہ کہ وہ لوگ کم غزا کا استعمال کرتے تھے جس صحیح سلامت رہتا تھا عبادت کے اندر مٹھاس لذت پیدا ہوتی تھی روحانیت کو حاصل کیا کرتے تھے سستی اور خواہش نفس ان لوگوں سے دور رہا کرتی تھی اللہ رب حضرت ہمیں بھی اولیاء امت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے امام غزالی علیہ رحمہ آپ کے دراجات بلند فرمائے اور اللہ رب حضرت آپ کی قبر انور پر اپنے کرون رحمت برکتوں کا نزول فرمائے وآخر